السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین مئیہو ابو زرزہ ہداف دیکھ رہے ہیں عوام ٹائمز مسجد المسلمین اہل حدیث آدرش نگر جان پیر ورنگل کے زیر حتمام مسجد حضا کے سامنے کھلے میدان میں عید کی نماز عدا کی گئی فضلت الشیخ عبد الرحمن مدنی نماز عید اور خطبہ عید کے فرائض انجام دیئے نماز عید چھے بچ کر تیس منٹ پر عدا کی گئی یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ورنگل کی سرزمین پر اول وقت میں سب سے پہلے عید کی نماز عدا کرنے کا شرف صرف مسجد المسلمین اہل حدیث عیدگا کی مسلیوں کو حاصل ہوا کسیر تعداد میں لوگوں کا حجوم دیکھنے کو ملا مخامی لوگوں کے علاوہ ورنگل شہر کے دور دراز کے علاقے ہنم کنڈا خازی پیٹ گوپالپور سے بھی لوگ عیدگا پہنچے خواتین کے لیے معخول انتظام کیا گیا بڑی تعداد میں مرد و خواتین اپنے بزرگ اور بچوں کے ساتھ عیدگا پہنچے ذمہ داروں کی جانب سے بہتر انتظامات کیے گئے مسجد المسلمین اہل حدیث کے ذمہ داروں کی کوششوں سے لوگ کافی متاثر ہوئے حاضرین خوشی کا اظہار کرتے ہوئے انتظامیہ کو خوب شراحہ اور ان کے حق میں دعائیں کی شیخ عبد الرحمن مدنی نے قطبے کے دوران امن اور بھائی چارگی کا پیغام دیا انہوں نے کہا کہ خوران اور حدیث کو سمجھ کر عمل کرنا چاہیے علم اور حسن اخلاق دونوں چیزیں ضروری ہیں لاعلمی سے دیئے گئے احکامات وازو نصیحتیں گمراہی کا سبب بن سکتے ہیں اس فتنوں کے دور میں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کی حفاظت کرتے رہنا چاہیے میاں بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا چاہیے تب ہی گھر کا نظام بہتر ہو سکتا ہے نوجوانوں کو بھی انہوں نے نصیحتیں کی انہوں نے مزید کہا کہ صرف رمضان کے مسلمان بننے سے جنت حاصل نہیں ہوتی بلکہ سال کے بارہ مہین عبادات صدخہ خیرات کرتے رہنا چاہیے اور صلح رحمی کی صفات اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے دین پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کو دین کی طرف بلانے کی ضرورت پر انہوں نے زور دیا اس موقع پر انتظامیہ نے حاضرین کا شکریہ آدھا کیا اور عید کی مبارک بات پیش کی